تحریک انصاف آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرے گی بانی پی ٹی آئی نے تصدیق کر دی ہے صحافیوں سے غیر عصمی گفتگو میں آپریشن عزبیز تحکام پر تحفظات کا اظہار بھی کر دیا بولے باتچیت کا وقت آٹھ فروری کو گزر چکا ملک بھرگ میں ملک کی خاطر حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے مفاہمت یا مجبوری بانی پی ٹی آئی نے گھٹنے دیکھ دیئے حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کا فیصلہ کر لیا تحریک انصاف کو گرین سگنل دیتے ہوئے اوڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی نے صحافیوں کو بتایا کہ مذاکرات اور باتچیت کا وقت آٹھ فروری کو گزر چکا مذاکرات تب ہوتے ہیں جب کسی مسئلے کا کوئی حل نکلے ہم شہباز شریف سے مذاکرات کریں گے تو ان کی حکومت چلی جائے گی مگر یہ ملک کا معاملہ ہے پاکستان کے خاطر اے پی سی میں شرکت کریں گے بانی پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمشنر پر بھی تنقید کی کہا اگر اس فراڈ الیکشن کی تحقیقات ہوئیں تو چیف الیکشن کمشنر پر آرٹیکل چھے لگ جائے گا شک ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا سابق وزیراعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ نواز شریف، مریم نواز اور خاجہ عاصف کے ریاست مخالف بیانات کی ویڈیوز موجود ہیں کے پی حکومت کو کہوں گا کہ ان کی ویڈیوز نکال کر ان پر خیبہ پختنخواہ میں مقدمات درج کرائیں آپریشن عظم استحقام پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جب تک افغان حکومت سے تعاون نہ ملے ہم یہ جنگ نہیں چیت سکتے آپ آپریشن کریں گے تو تالبان بھاگ کر افغانستان کے اندر چلے جائیں گے